بیہار ویدھان پریشت کا چناو آنے والا ہے اور اس کے مدنے نظر سمجھوتوں کا دور شروع ہو گیا ہے لیکن سمجھوتا کون کرے گا اور کیوں کرے گا یہ ایک بڑا سوال ہے اگر اوپر سے دیکھیں تو یہی لگتا ہے جو جتنی بڑی پائٹی ہوگی اس کے پاس اتنی سیٹے ہوگی تو اس میں سمجھوتا کہاں آتا ہے لیکن کہانی یہ بس اتنا صحیح نہیں ہے دراصل بیہار میں بیتے کچھ جو چھ مہینے بیتے ہیں اس سے بھی لمبا وقت رہا ہے اس دوران جو کچھ بھی بولا کہا سنا گیا ہے اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہہ یہی ویدھان پریشت کا چناو رہا ہے کمو بیش ہر نیتا کے دورا دیئے گئے بیار اٹھائے گئے قدم میں اس بات کی آہٹ تھی کہ کیسے ویدھان پریشت کی ایک اور سیٹ اس کو یا اس کی پائٹی کو مل جائے چاہے وہ جیتن رام ماجی کا پورا ڈراما دیکھیں یا پھر مکش سہنی کا اتر پردیش کے چناو میں نہ کھیلب نہ کھیلے دیبوالا ماملہ ہو باجپا نیتاؤں کا اپنے ہی کٹ بندن کے نیتاؤں اور مکہ منتری پر حملہ ہو یا پھر کانگریس راجت کے بیچ اچانک سے ایک دبی دبی سی میوچول انڈرسٹینڈنگ بن جانا جو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ان سب کے پیچھے ایک وجہہ ویدھان پریشت کی ایک عدد زیادہ سیٹ رہی ہے اب آشنکہ اور انداجے لگانے کے بادل چھٹنے لگے ہیں اور لگ بگ بات ساف ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ویدھان پریشت کا چناو کیا کچھ کھاکا رہنے والا ہے بلوپرینٹ رہنے والا ہے آج بات کریں گے اسی کے مدنظر اور چوکی مکش سہنی اتر پردیش چناو میں بھی دکھل رکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اتر پردیش چناو بھی دلچسپ ہوتا نظر آ رہا ہے تو تھوڑا سا اتر پردیش میں بھی دیکھیں گے کہ کیا جھوٹم پیجاز چل رہی ہے تو ان دونوں مدنوں پر آج بات کریں گے جنتاجنگشن شو میں میرا نام انراغ مصرہ ہے اور یہ جنتاجنگشن شو ہے تو بیہار ویدھان پریشت کی کل چوبیس سیٹوں کے چناو کے لیے فیلحال ایسا لگ رہا ہے مہاکٹ بندن کے دلوں میں سیٹوں کے بٹوارے پر سہمتی بن گئی ہے NDA میں ابھی بھی ویچار ویمرش چل رہا ہے یہ ایک سنسدیہ بھاشا ہے ویسے ہم جوتم پیجاز کہہ سکتے ہیں جو کچھ بھی چل رہا ہے اور یہ ویچار ویمرش لمبا چلنے کی امید ہے یہ سرکار گرانے تک کی دھمکی تک جائے سکتا ہے دونوں گٹ بندن نے وشیستہ مہا گٹ بندن میں نرواد روپ سے سیٹوں کے لیے سمبھاوت امیدواروں کو سنکیت بھی دے دیا ہے کہ آپ تیاری کریے پچھلے چناؤں میں جیتے امیدواروں کی تیاری پہلے سے چل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں نئے امیدواروں کی تو انہوں نے بھی اپنا اپنا کشیتر اشارہ جیسے ملا ہے اسی کے حساب سے پکڑ لیا ہے اس احمدی والی سیٹوں پر بات چیت کر کے اس کو سلٹانے کی کوشش ہو رہی ہے امید ہے کہ مکر سنکرانتی کے بعد سیٹ اور امیدوار دونوں گوشت ہو جائیں گے اپنی اپنی پائٹیوں سے خاص کر کے مہا گٹ بندن کے ویدھان پریشت کی یہ سیٹیں تریستریے پنچائت پرتریدیوں کے ووٹ سے بھری جائیں گی تو ابھی جو کہانی بنتی نظر آ رہی ہے اس کے مطابق راشتری جنتہ دلنے بھارتیہ کمیونسٹ پائٹی کے لیے بھاگلپور اور بھاکا کی سیٹ چھوڑی ہے سی پی آئی کی پرانے امیدوار سنجے یادو اس بار یہاں سے چناؤ لڑیں گے اور فلحال کی جو تصویر دکھ رہی ہے وہ یہی ہے کانگریس کو پچھلے چناؤں میں چار سیٹیں ملی ٹھی مہا گٹ بندن کی طرف سے پچھلی بار کانگریس نے اپنے کوٹے سے ایک سیٹ جو کٹیہار کی تھی وہ راستروادی کانگریس پائٹی کو دی تھی وہ امید ہے کہ اس بار کانگریس کے پاس رہے گی اس بار کانگریس کی کچھ سیٹوں کی سنخیہ بڑھنے کے آثار ہیں لیکن سیٹوں کی سنخیہ سے ادھیک مہا گٹ بندن میں وچار اس وشہ پر ہو رہا ہے کہ جیت دلوانے والا امیدوار کون ہوگا ایسا امیدوار مل جائے تو سیٹوں کی حصے داری پر بیواد نہیں ہوگا کیونکہ مہا گٹ بندن کے جو دل ہے ان کے پاس حصے داری سے زیادہ اس گٹ بندن میں طاقت کی ضرورت ہے اور ان سب سے پرے مہا گٹ بندن میں سیٹوں کے بٹوارے میں اس لیے دکت بھی نہیں ہوئی کیونکہ پچھلے چناؤں میں دس سیٹوں پر لڑنے والا اس کا پارٹنر جنت آدل یونائٹیڈ اب ڈی اے کا حصہ ہے اس کے چلتے مہا گٹ بندن کو دس سیٹیں بونس میں مل گئی ہیں اور اب جی ڈی او ڈی اے کا سردرد بن گیا ہے اب سردرد اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھاجپاب ایک بار پھر سے دھرم سنکٹ میں آ گئی ہے اب دیکھئے جی ڈی او نے بھارتی انتہ پائٹی کے پردیش نتریت کو ساپ ساپ بتا دیا ہے کہ بارہ سے کم سیٹ پر ان کا کام نہیں چلے گا واجہ یہ ہے کہ پچھلے چناؤں ان کے پانچ امیدوار جیتے تھے بھوژپور کے رادہ چرن ساہ مونگیر سے سنجے پرساد سیتا مڑی سے دلیپ رائے جو کی آر جی ڈی کی امیدوار تھے اور پوروی چمپارن سے کانگریس کے ٹکٹ پر جیتے راجے اسرام جو آپ کی جی ڈی او میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ پانچ ان کے امیدوار جیتے ہوئے تھے اور جی ڈی او کے سنسدیے بورٹ کے راشتری ادھیکش اپیندر کشوہا نے بیہار ویدھان سبح چناؤں کو لے کر کے پائٹی کی برابری کی حصے داری کی ڈیمانڈ بھی کر دی ہے کشوہا کی اس ڈیمانڈ کے بعد بھاجپا کے سامنے اب دھرم سنگٹ آیا ہے کشوہا نے صاحب صاحب کہا ہے کہ لوگ سبح چناؤں کی طرج پر بیجے پی اور جی ڈی او برابر کی سیٹوں پر چناؤں لڑیں گے اتنا انہیں کشوہا نے ڈی اے کے چھوٹے گھٹک دل وی آئی پی اور ہم کو بھی ویدھان پرچت چناؤں میں حصے داری دینے کی ڈیمانڈ کر دی ہے مطلب جو سمی کرن نظر آ رہا ہے اور ایک تھیوری بن رہی ہے کہ وی آئی پی کی باتچیت بھاجپا سے ہوئی تھی گھٹ بندن اور سیٹوں کا فارمولا بھاجپا رہ سیٹ کیا تھا اور ہم پارٹی کی باتچیت جی ڈی او سے ہوئی تھی اور جب 50-50 ہوگا تو دونوں پارٹیاں اپنے اپنے حصے سے اپنی سیٹنگ والی 50-50 جو سیٹیں ہوں گی وہ اپنی پارٹی مطلب اپنی سیٹنگ جنس کے ساتھ ان کا سمبند ہے جنہوں نے گھٹ بندن میں ان کو شامل کروایا ہے ان کو دے دیں گی یعنی امید ہی ہو رہی ہے کہ جب 12 سیٹ ایک پارٹی کے پاس آئے گی تو اس میں سے دو سیٹ نکال کر کے ہم کو دے دیں گی ایک طرف سے اور دوسری پارٹی اپنی 12 میں سے دو نکال کر کے دے دیں گی جیتن رام ماجی کو اور اس کے لحاظ سے ہم پارٹی کی باتچیت جی ڈی او سے ہوئی ہے اور جب 50-50 ہوگا تو دونوں پارٹیاں اپنے اپنے حصے سے اپنی سیٹنگ والی پارٹی کو دو دو سیٹیں دے دیں گی لیکن ابھی یہ سوال ہے کہ بھاجپا جو آدھے سے زیادہ ویدھائک رکھنے والی پارٹی ہے جی ڈی او کے برقص اگر دیکھیں تو کیا بھاجپا اپنے برابر سیٹ دینا پسند کرے گی اور اگر دیتی ہے تو ابھی کی اس تھیتی میں اگر دیکھایا اس کے پاس تیرہ ٹوٹل ویدھان پریشت کے سدسے ہیں تو اس کو ویدھان پریشت میں کم سے کم تین سیٹوں کا نقصان ہوگا اور جو تین کے ٹکٹ کٹیں گے وہ بھاجپا کے باگی بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے برقص اگر جی ڈی او کو کم سے کم دو سیٹوں کا فائدہ مل جائے گا اور اس حساب سے اسے سٹنگ گٹنگ جو مطلب کی ایک فارمولا بنایا جاتا ہے کہ جو پچھلے امیدوار کے جو چیتا ہوا امیدوار ہے اس کو دوسری پائٹی سی ٹکٹ دے کر کے حساب برابر کر لیا جائے گا یہ فارمولا بھی لگایا جا سکتا ہے مونگیر اور بھاگلپور میں پچھلی بار ڈی اے کی اور سے راشتریے لوگ سمتہ پائٹی کے امیدوار تھے اب چونکہ اس پائٹی کا جی ڈیو میں بلے ہو چکا ہے اس کے علاقہ کچھ ایسی سیٹیں بھی ان کو چاہیے جن پر 2009 کے چناؤں میں اس کی جیت ہوئی تھی یہ تمام چیزیں بن رہی ہیں اب دونوں دل ایک ایسے گھٹ بندھن میں ہے جس میں زیادہ کچھ آپشن کسی کے پاس ہے نہیں اور من مار کر کے ایک دوسرے کی خوشوہمی کا خیال رکھنا ہی ہوگا اور جانکار بتاتے ہیں کہ دونوں دلوں کے بیٹ جیتی ہوئی سیٹوں کی عدلہ بدلی کا پرانا ریکارڈ ہے تو سمبھاونا کم ہے کہ کچھ آپ پرتیاشت ہو باقی اتنا یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی بیٹے دنوں ہوا ہے راج نیتی میں بیہار کی وہ سب کچھ انہی سیٹوں کے لیے ہوا تھا اور اب اس کی تصویر دھیرے دھیرے ساف ہوتی نظر آ رہی اور امید ہے کہ مکر سنکرانتی کے بعد ساف طور پر آ جائے گا کہ کون کس پارٹی سے کتنے امیدوار اور کون آگے آنے والے دنوں میں ہمیں ویدھان پریسط صدیقی روپ میں دیکھنے کو ملے گی اب بیہار سے چلتے ہیں اتر پردیش اور حال چال لیتے ہیں وہاں کا کیا چل رہا ہے تو یہاں اتر پردیش میں جم کر آچار سنگیتہ کا اولنگن کیا جا رہا ہے ایک طرف سلطانکور کے اسپطال میں علاج ہو رہا ہے وہاں موڈی جی اور یوگی جی کی اٹھ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ آدرش آچار سنگیتہ کا گمبیر اولنگن ہے لیکن سوال گمبیر یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو چونکہ اس کی کھیپ مہینے بھر پہلے یا اس سے بھی زیادہ سمیں پہلے تیار ہوتی جو سامان بانٹا جاتا ہے تو کیا چناؤ آیوگ نے وشیش سنگیان لیتے ہوئے ان پیکٹ کی چھپائی پر آپتی جتائی تھی کہ دو مہینہ پہلے سے تیاری ہو تاکہ آدرش آچار سنگیتہ کا پالن کروانے کے چکر میں اتھر پردیش میں یا چناؤی راجیوں میں کسی کو بھوکھا نہ مارا جائے اس کے علاوہ اتھر پردیش سے ایک خبر ہے کہ موڈی جی کی وشیش انکمپا کی وجہ سے کاشری وشنات دھام کے پجاریوں سیوہ داروں اور سرکشا کرمیوں کو کھنڈ میں اب ننگے پاؤں کام نہیں کرنا پڑے گا پردان منتری نریندر موڈی نے ان سبھی کے لیے سو جوڑی جھوٹ کے جھوٹے وارانسی بھیجوائے ہیں جو مندر پریسر میں کام کرنے والوں کو وطریت کر دیئے گئے ہیں دراصل مندر پریسر میں چمڑے یا ربڑ کے جھوٹے چپل پہن کر کے جانا منہ ہے پرتیبندیت ہے پہلے لوگوں کو لکڑی کے کھڑاؤں دیئے گئے تھے مگر لکڑی کے کھڑاؤں کی وجہ سے خاص کر کے سیواداروں کو اور سرکشا کرنیوں کو کافی دکت ہوتی تھی اس کو سمجھتے ہوئے خود پردان منتری نے یہ پہل کی ہے اس کے علامہ مایہ وطی نے بہجن سماج پارٹی کی مکھیہ انہوں نے پورو منتری لال جی ورما جن کو پارٹی سے کچھ دنوں پہلے باہر کیا گیا تھا ان کو سبق سکھانے کے لیے پور باہولی ویدھائیق پاون پانڈے کے بیٹے پرتیق پانڈے کو بسپا میں شامل کروایا ہے اور کٹہری سیٹ سے ان کے لڑنے کی بھی امید ہے پاون پانڈے 91 میں شیوسینہ سے چناؤں لڑکر کے اکبر پور سیٹ سے ویدھائیق بنے تھی کٹہری ویدھان سبا میں براہمڈ ووٹوں کی اچھی خاصی سنکھیا ہے اس سیٹ پر قریب 40,000 کے آس پاس براہمڈ ووٹ ہیں اور پاون پانڈے کی براہمڈ ووٹوں میں اچھی پیٹ مانی جاتی ہے جب 19 کے چناؤں میں جب نریندر مودی کا چل رہا تھا لہر اور تمام جگہوں پر باجپا جیت رہی تھی اور بسپا کا پردرشن بہت خراب تھا ایسے وقت میں بھی انہوں نے اپنے بیٹے رتیش پانڈے کو وہاں سے بسپا کے ٹکٹ پر سانسند بنایا ہے اس سیٹ پر 70,000 کے قریب دلیت ووٹ ہیں اور یہی وجہ ہے جاتی سمی کرن کے ذریعے بہجن سماج پارٹی کی مکھیہ مایہ وطی دلیت براہمڈ گھٹ بندن کر کے اس سیٹ کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہیں جو مولتہ بہجن سماج پارٹی کی راجنیتی کی دھوری ہے ایک طرف بسپا اپنی پرمپر آگے سیٹ بچا لے گی اور دوسری طرف امید ہے کہ پورو منطری لال جی ورما کو سبق بھی سکھا لے گی اس کے علامہ بھی UP کا چناؤ اب دلچسپ ہوتا جا رہا ہے تو اس پر بھی ہم لگاتار بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن پہلحال کے جنتہ جنگشن شو کی بڑی خبر میں اتنا ہی اب بڑھ چلتے ہیں ان چھوٹس کی طرف سب سے پہلی خبر پنجاب میں پردان منطری کی سرکشہ چونک ماملے کی جانچ اب سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کی اگوائی وائلی کمیٹی کرے گی اس میں راشتری جانچ ایجنسی کے آئی جی چندگڑ کے ڈی جی پی پنجاب یوم ہریانہ کورٹ کے رجسٹرار جنرل اور پنجاب کے اے ڈی جی پی سیکیورٹی بھی شامل ہوں گے کمیٹی میمبروں کی وشترد جانکاری اور نام ابھی نہیں بتائے گئے ہیں چیف جسٹس این بی رمنہ کی اگوائی وائلی بینچ نے آدیش دیا ہے سپریم کورٹ نے اب اس ماملے کی جانچ کر رہی کیندر اور پنجاب سرکار کی کمیٹیوں کو جانچ آگے نہ بڑھانے کے لیے نردیش دیا ہے اس کے علاوہ ایک خبر بہار سے کورونا ویکسین کی بارہ ڈوج لینے کا دعویٰ کرنے وائلے چور آسی سال کے بجرگ برمدیو منڈل کے گھر پولیس نے آج چھاپا مارا لیکن وہ گھر پر نہیں ملے پریوار والوں کا آروپ ہے کہ پولیس دروازہ توڑ کر گھر میں جبرن گھوسے برمدیو منڈل کی پتنی نرملا دیوی نے بتایا کہ پولیس کے ڈر سے میرے پتی اور ہم سب پریشان ہے انہوں نے بتایا کورونا کا ٹیکہ لینے کے بعد ان کے پتی کے سواستے میں ایوڈیا میں بن رہے شریرام منڈر کے لیے علی گڑھ میں چار سو کلو کا تالہ تیار کیا گیا ہے ان دونوں یہ تالہ علی گڑھ کی راج کی اوڈیوگی کے اومکرشی پردرشنی میں رکھا گیا ہے جہاں لوگ اس کا دیدار کر رہے ہیں پردرشنی میں آنے والے لوگوں نے دس فیٹ اوچے اس تالے کے ساتھ سیلفیاں بھی لی ہیں نمائش کے ہوئی ہے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ خطرناک ہیں پشمی چمپارن میں چوبیس گھنٹے میں ایک کیاون نئے معاملے آئے ہیں اور اس جلے میں ایک سو چوبیس ایکٹیو کیس ہیں اس جلے میں کورونا کو لے کر کے لاپروہی کا یہ سب سے بڑا معاملہ ہے اور بھاجپا پردیش ادھیکش سے سوال پوچھا جا رہا ہے سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پردیش ادھیکش کو یہاں تک نہیں دکھا کہ کورونا کی رفتار اتنی تیز ہے اور اس کارکرم کو یا تو نہیں کروایا جاتا یا تو پھر یہاں سوشل ڈسٹینسنگ اور تمام جو کورونا کے گائیڈ لائنز ان کا پالن کیا گیا ہوتا اس کے علاوہ ایک اور خبر سپریم کورٹ کے لگ بگ 35 وکیلوں کو خالستان سمرتکو کی اور سے دھمکی ملی ہے سکھ فور جسٹس کی اور سے انگلینڈ کے نمبر سے آئے آٹومیٹڈ فون کال کے جریعے یہ دھمکی دی گئی ہے کال کی آڈیو ریکارڈنگ سے یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ کال کرنے والے نے کہا ہے کہ کسان اور پنجاب کے سکھوں کے خلاف درج مقدموں میں سپریم کورٹ اور پی ایم موڈی کی مدد نہ کریں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سکھ دنگوں اور نرسنگھار میں ابھی تک ایک بھی دوشی کو سجا نہیں ملی ہے قریب درجن بھر وکیلوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو یہ دھمکی بھری کلپ ملی ہے آج کے انشورٹ میں اتنا ہی اب بڑھ چلتے ہیں اگلے اسے کی طرف جو ہے آج کا کانون سپریم کورٹ نے کرناٹک بار کاؤنسل میں نامانکت ایک وکیل دوارہ دائر ایک رٹی آچکا کو خارج کر دیا رٹی آچکا میں کیندر سرکار کو چین کے خلاف COVID-19 کو جیوک ہتھیار کے روپ میں پیلانے کے لیے کاریواہی کرنے کا نردیش دینے کی عدالتی ہستقشیف کی مانگ کی گئی تھی یاچکا کرتا پیٹیشنر ان پرسن نے راستریہ جلہ پرابندن پرادکرن کو کچھ پریششت بنانے کے لیے نردیش پارت کرانے کے لیے عدالت کے آدیش کی مانگ کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ناریل کا ورجن تیل COVID-19 وائرس کو روکتا ہے سپریم کورٹ نے کہا بھارت کے سمویدھان کے انکشید 32 کے تحت یاچکا کرتا دوارہ جو وکیل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یاچکا دائر کی گئی ہے کہ People's Republic of China ایک جیوک ہتھیار کے روپ میں COVID-19 کو فیلا رہا اور عدالت کو نردیش جاری کرنا چاہیے کم سے کم کہیں یہ غلط ہے کیونکہ چنی ہوئی سرکار کے لیے کاریوہی کرنے کے لیے اگر کوئی کاریوہی کی جانی ہے تو وہ سرکار کرے گی اور ویدھائکہ کرے گی کوٹ نے آگے کہا یا چکا کرتا راشتری جلا پرابندن پرادکرن کے لیے کچھ پریشش بھی چاہتا ہے جس میں وہ سممانت ویگیانک کہتے ہیں جنہوں نے COVID-19 کے لیے ایک سمادھان کوشتے ہوئے شوض کیا تھا اور یا دعویٰ کیا تھا کہ ناریل کا سندھرےشور نے مانا کہ آشوست ہے کہ یا چکا کرتا اس طرح دائر کر کے ایک پرچار کا stunt کر رہا ہے یا چکا کرتا سمبند پرادکاری کو سجھاؤ دے سکتا ہے ہم مانتے ہیں کہ پرس میں پرس اس بات سے پربھاویت نہیں ہوئی یا چکا کرتا نے عدالت کو اغغط کر آم لوگوں کو گمبیر کو ویڈ 19 کی ستتی سے راحت پردان کرنے کے لئے اکتی آشکہ دائر کی تھی اس نے کہا کہ میں ویکتگت روپ سے پیش ہو رہا ہوں میں لوگوں اور ہمارے دیش کے حد کے لئے اس یاجکہ کو سویکار کرنے کے لئے ونم پرارخنا پرسط کرتا ہوں اس میں پراسنگ جانکاری ملی ہے جو بہت ضروری ہے کوٹ نے اس پر کہا کہ اگر کوئی کاریوہی کرنی ہے تو اچھنی ہوئی سرکار کو کرنی ہوگی اس میں نصیحت کسی مہاندرشتہ کی طرف سے نہیں ہے بس اپیل ہے کہ کرونا بڑھ رہا ہے نیتا جی لوگوں کا چکر چھوڑ کر جان بچانے پر فوکس کریے فیلحال سب سے ضروری یہی ہے باگی موش کریے پھر ملیں گے فیلحال کے لئے ہمیں دیجئے اجازت آج کے جنتہ شو میں اتنا ہی کارکرم پسند آیا ہو تو اس کو ساج کریں یہاں پر ہم دیش اور دنیا اور بحار کی تمام خبروں کے بارے میں روز 9 بجے بات کرتے ہیں شکریہ